آج بہتاریخ ساتھ دو دو ہزار اکیس امام این قیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب الدعو والدواء میں دعا سے متعلق ایک اہم موضوع جو کی پچھلے دو درس سے جاری ہے دعا کی اہمیت اور حیثیت اس بارے میں کہ وہ سبب ہے یا نہیں ہے راجح قول کے مطابق یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ دعا ایک اہم تریم سبب ہے بلکہ بہت زیادہ نفع بخش بہت ہی زیادہ فائدہ مند اسباب میں سرے فیرست ہیں دین اور دنیا دونوں کو بنانے اور سمارنے کیلئے دونوں میں نفع اور فائدے کو حاصل کرنے کیلئے جہاں بہت سارے اسباب ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے ان میں سرے فیرست اگر کسی کا نام ہے تو دعا ہے پچھلا درس کہاں تک پہنچا تھا بتا سکتے ہیں آخری بات یہ آئی تھی جو بندہ اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرے اللہ اس پر ناراض ہو اسے دعا کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بنانے کے لئے سمارنے کے لئے دعا کو ایک اہم ترین حصہ ایک اہم ترین حیثیت دیں اس کے آگے معلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین سے سوال کرنا اس کی رضا مندی حاصل کرنا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی رضا مندی اس سے مانگنے میں ہے اس سے دعا کرنے میں ہے کوئی رضا مندی چاہتا ہے اللہ کی تو دعا اور اس جیسی دیگر اطاعت اور مندگی کے راستے کو اختیار کر کے رب کی رضا مندی پات سکتا ہے وَإِذَا رَضِيَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اور جب اللہ راضی ہو جائے اپنے کسی بندے سے فَكُلُّ خَيْرٍ فِي رِضَا تو تمام خیر اس کی رضا مندی کے اوپر مرحصی رہے رب راضی ہے تو سارا خیر وہ ہمیں عطا کرے گا ہر خیر اس کی رضا مندی پر موقوف ہے كَمَا أَنَّكُلَّ بَلَائِنُ وَمُصِيبَتٍ فِي غَضَبِهِ جیسے کی دنیا کی اور آخرت کی ہر بلاء اور مصیبت اللہ کے غضب میں ہے تو رب کریم کا غضب اگر کسی بندے کے اوپر کسی قوم کے اوپر نازل ہو گیا تو اس قوم کو خیر ملے گا نہیں وہ قوم شر میں مرتلہ ہوگی اس قوم پر رب کریم کا عذاب آئے گا دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی دنیا میں ترہ ترہ کے عذاب میں مرتلہ ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خسارے اور تباہی کا باعث ہوگا مولف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكْرَ الْإِمَامُ اَحْمَدُ فِي كِتَابِ الزُّهُدِ اَثَرًا امام احمد بن حبل نے اپنی کتاب الزُّهُد کے اندر ایک اثر نقل کیا ہے اثر صحابی کے قول کو یا ان سے پہلے تابعی کے قول کو اثر کہا جاتا ہے اثر یہ نقل کیا ہے اَنَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اِذَا رَضِیتُ بَارَكْتُ جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں بڑھاتا ہوں یعنی جب کسی بندے سے یا اس کے عمل سے اللہ راضی ہو تو اس کو مبارک بنا دیتا ہے وَلَيْسَ لِبَارَكَتِ مُنْتَحَا اور کتنی برکت دیتا ہوں اللہ رب العالمین اگر برکت دینے پہ آتا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی رب کریم سخی ہے اور وہ سخاوت اپنے اعتبار سے وہ کرتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں کہ وہاں پر پہنچ کر کے رب کریم اسے روک دے جس درجے پر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں گے اس درجے کی برکتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوں گی وَإِذَا غَضِبْتُو اور جب میں ناراض ہوں لَعَنْتُو تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں رحمتوں سے دوری اللعنو وَوَتَّرْدُو وَالِبَعَاتِ لعنت کہتے ہیں دور کرنا رب کی رحمت سے تو جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت بھیجتا ہوں یعنی اپنی رحمت سے اسے دور کر دیتا ہوں تو کیا وہ رب کی رحمتوں کا مستقیق ہوگا نہیں اس پر رب کی رحمتیں آئیں گے نہیں وَلَعْنَتِ تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدْ اور میری لعنت سات پشت تک پہنچتی ہے وَلَعْنَتِ تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدْ اور میری لعنت سات پشت تک سات پشت آپ آپ کے بچے ان کے بچے یہ تین ہوگئے ان کے بچے چار ان کے بچے پانچ ان کے بچے چھے ان کے اُلَدْ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدْ اللہ ہم سب کی حفاظت قرآنِ مجید میں یہ تو اثر ہوا قرآنِ مجید کی ایک آیت سے اگر اس پر غور کیا جائے تو اس طرح کا کچھ مفہوم سامنے آتا ہے سورہ کحف میں ہے وہ آیت کون مطعیں گے سورہ کحف میں وَكَانَ عَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ عَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان دونوں یتیم بچوں کے والدین نیک تھے ان کے والدین نیک تھے یعنی خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر دیا حالانکہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ قوم اس لائق نہیں تھی کہ ان کی طرف خیر کا ایسا کوئی معاملہ کیا جاتا لیکن خضر علیہ السلام نے یہ عمل خیر دو یتیم بچوں کے گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر کے کیا اور پوچھنے پر انہوں نے بتایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا کہ ان دونوں کے والدین صالح اور نیک تھے تو نیکی کرنے والے کون ہیں والدین بدلہ تو جو کرتے ہیں ان کو ملتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں بدلہ کس کو ملتا ہے خود ان کو ملتا ہے کرنے والے شخص کو ملتا ہے لیکن ابھی کس کو ملتا ہے بدلہ بچوں کو بھی ملتا ہے والدین کو تو ملنا ہی ہے رب کریم کا وعدہ ہے لیکن یہاں پر اس کے اثرات یہ ہیں کہ اولاد تک اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں اولاد تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں بعض صرف سے پوچھا گیا کہ آپ کسیر الاولاد ہیں الحمدللہ کافی اللہ نے آپ کو ذریعت سے نوازا ہے اور آپ کے ساری ہی اولاد درست اور صحیح راستے صحیح مشن پر لگے ہوئے ہیں راز کیا ہے کہ سارے لوگ ٹھیک ٹھاک سے زندگی گزار رہے ہیں یعنی مستقیم ہیں ہدایتی آفتہ ہیں نیک اور صالح ہیں کیا وجہ ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ میں فجر سے پہلے دو رکعت اپنے بچوں کی اصلاح کیلئے ادھا کرتا ہوں دو رکعت اپنے بچوں کی اصلاح کیلئے ان کی نیکی کیلئے وہ صحیح اور درست راستے پر قائم رہیں میں یہ دو رکعت پڑتا ہوں اور ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے تو نیکی کون کر رہا ہے باب کر رہا ہے اور اس کے اثرات تو جو کرنے والے ہیں رب کریم انہیں محروم نہیں رکھے گا پر ان کی اولاد کو بھی اس کے اثرات مل رہے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ان کی اپنی اولاد نہیں بلکہ ان کے پوتے ہیں یعنی بیٹے اور بیٹوں کے بیٹے ہیں اکانہ ابوہم اور صالحہ ان کو دادا کہہ سکتے ہیں کہ دادا ان کے نیک تھے دادا ان کے صالح اور نیک تھے اور اس صالحیت کے اثرات یہاں تک پہنچ رہے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ جس درجے کا عمل رہتا ہے اس درجے کے اثرات ہوتے ہیں جس درجے کا جس قوت والا عمل انسان کی زندگی میں رہتا ہے اس درجے کی اثرات کم یہ زیادہ پائیاتے ہیں اچھے عمال ہیں تو اچھے اثرات برے عمال ہیں تو برے اثرات دور تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں یا کچھ نزدیک ہی پہ ختم ہو جاتے ہیں عمال کی قوت پر ہے جس درجے کی قوت اس عمل کے اندر پائی جائے گی اس درجے کے ڈھیر سارے اثرات اس عمل کے اندر موجود ہوں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس اثر کے اندر قوت ہے اس اثر کے اندر قوت ہے رب اگر کسی کو اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے اس پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت بہت قوی ہوتی ہے رب کی لعنتوں سے رب کی غضب سے رب کی پکڑ سے رب کی عذاب سے انسان کو بچنے کے لیے ہر ممکن پوشی سے کرنی چاہیے ظاہر سے بات ہے کہ اگر اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اسی درجے کی قوتیں مدافعات ہمیں اختیار کرنی ہوگی اچھے اور بہتر عامال مضبوط طریقے سے انجام دینے ہوگے تاکہ غضب کی جگہ کیا لے لے رحمت لے لے رضا لے لے اللہ رب العالمین کا اور اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اچھے اور بہتر کام اللہ کے غضب کو اللہ کی لعنت کو رحمت میں بدل لیں اور اس کی رضا میں بدل لیں اور وہ ہمارے لئے اور ہمارے آنے والی نسل کے لئے وہ باعث رحمت ہو سکے اس کے آگے مولف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی مسئلے کی وزاحت کے طور کونسا مسئلہ کہ دعا ایک اہم ترین سبب ہے نفاع اور فائدہ پہنچانے کے لئے فرماتے ہیں وَقَدْ دَلَّ الْعَقُلُ وَالنَّقُلُ وَالْفِطْرُ وَتَجَارِبُ الْأُمَمُ اقل نقل نقل سے مراد قرآن وحادیث فطر یہ فطرت جس پر انسان پیدا کیا جاتا ہے جو صفت انسان کے اندر پیدائشی پائی جاتی ہے پیدائشی طور پر انسان جن چیزوں کو پسند کرتا ہے اس کو فطرت کہتے ہیں جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اس کو فطرت کہتے ہیں کسی نے کچھ سکھایا نہیں کسی نے کچھ سمجھایا نہیں کسی نے اس کی ذہنی تربیت نہیں کیا پیدائشی حالت پر اسے چھوڑ دیا گیا کیا چیزیں وہ پسند کرتا ہے کیا چیزیں ناپسند کرتا ہے اس کو فطرت کہتے ہیں فطری صفت تو وہ سچائی کو پسند کرتا ہے وہ پاک دامنی کو پسند کرتا ہے وہ سلہ رحمی کو پسند کرتا ہے جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے غیبت کو ناپسند کرتا ہے شر اور فساد کی چیزوں کو وہ ناپسند کرتا ہے فطری اعتبار سے یہ چیزیں ہیں ایسے ہی دعا بھی فطری اعتبار سے ان چیزوں میں سے ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے فطری اعتبار سے یعنی اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دی جائیں تو اس کی فطرت اپنے ہاتھوں کو رب کی طرف اٹھانے کیلئے آواز دے گی اسی طرح سے تمام لوگوں کے تجربے امتوں کے تجربے بھی اسی بات کی طرف لے جا رہے ہیں کونسی بات؟ یعنی دنیا بھر کے اندر مختلف طرح کے لوگ جو پائے جاتے ہیں مختلف دین اور دھرم کے لوگ جو اس روئے زمین پر بستے ہیں ان سارے لوگوں کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں ان التقرب الى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والاحسان الى خلقه من اعظم الاسباب الجالبت لکل خیر عقل نقل فطرت اور تمام لوگوں کی تجربے وہ جس دین دھرم اور جس علاقے اور خطے کے رہنے والے ہوں ان سب کے تجربے اس بات کی طرف لے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنا اللہ کا تقرب حاصل کرنا اس کی نزدیکی حاصل کرنا اس کی رضا کو پا لینے کے لئے کوشش کرنا اور رب کی مخلوق کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا نیکی کا عمل اچھائی کا عمل خیر کا عمل رب کی مخلوق کے ساتھ میں کرنا اسباب میں عظیم دھرین اسباب میں سے ایک ہے عظیم دھرین اسباب میں سے ایک ہے کس چیز کا سبب خیر کو حاصل کرنے کے لئے شرع اور نقصاندے چیزوں کو دفع کرنے کی یعنی یہ سارے جو کام ابھی جن کا ذکر کیا گیا عقل بھی یہی کہتی ہے فطرت بھی یہی کہتی ہے قرآن و حدیث کے نصوص بھی یہی کہتے ہیں اور لوگوں کے تجربے بھی یہی کہتے ہیں کہ اچھے اچھے کام کریں گے تو بہتر کام کریں گے خیر کے کام کریں گے تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا خیر کی چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی نفع کی چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی اور شرع اور بورے کاموں کو ہم انجام دیتے ہیں نقصاندے چیزوں کو ہم انجام دیتے ہیں تو یہ کیا چیزیں ہمیں لانے کا ذریعہ سبب بنیں گی برائی کو برائی کو لانے کا سبب بنے گی فساد اور بگاڑ کے لانے کا سبب بنے گی تباہی اور بربادی کے لانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی چنانچہ جس سماج کی اندر برائیاں کسی بھی نویت کی برائی آپ دیکھ لیں آتی ہیں تو وہ برائیاں اس سماج کے لوگوں کے اندر اس کے اثرات بھی چھوڑ کی جاتی ہیں وہ برائی جس درجے کی ہو جس نویت کی ہو ہر قوم کی کوئی نہ کوئی خطرناک قسم کی بیماری تھی جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے قومِ لوت کی برائی قومِ عاد کی برائی قومِ سمود کی برائی ہر ایک کا اللہ نے ذکر کیا قومِ شعیف کی نابطول میں کمی تو اس طرح کی جو بھی برائیاں موجود ہیں وہ فساد اور بگاڑ اس سماج کے لوگوں پر لانے اور پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں اب اس کے بعد ایک ضابطہ مولف ذکر کرتے ہیں یہ ضابطہ ذہن نشین کرنی چاہیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ارادہ اگر ہے اللہ کے غزب سے اور اس کے عذاب سے بچنے کا ارادہ اگر ہے تو رب کی نعمتوں کو لانے کا ذریعہ اور سبب اگر کوئی چیز بن سکتی ہے تو اطاعت اور بندگی سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے رب کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے رب کی اطاعت اور بندگی سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے اس کی فرما برداری کو اپنا کر کے ہم اس کی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے عذاب سے اس کے بلا سے شر سے اگر ہم اپنے آپ کو سماج کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم نیکیاں کر کے ہی اچھائیاں کر کے ہی ان بلاوں کو ٹال سکتے ہیں ان کے دفعہ کرنے کے معاملے کو ہم اختیار کر سکتے ہیں ابھی کورونا کی بیماری آئی کافی بڑی بیماری ہے اور کافی بڑا عذاب بن کر کے لوگوں کے بیچ میں آیا اگر یہ اور اس جیسی پریشانیاں لوگوں کے اوپر آ رہی ہیں مسلط ہو رہی ہیں اس کو لوگ نفع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے خیر کے کام کو بڑھائیں رب کی اطاعت اور بندگی کے راستے کو اپنائیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے معاملے کو رواج دیں یہ کام جس قدر سماد کے لوگ انجام دیں گے افراد اختیار کریں گے اسی قدر نعمتوں کی برکہ برسے گی اور شر و فساد کا قلعہ کمہ ہوگا شر و فساد تباہی و بربادی ترہ ترہ کی آزمائشیں اور مصیبتیں وہ کم ہوگی ختم ہوگی یہ ایک طرح کا عظیم اصل ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے اسی مسئلے کو نکھارنے کے لیے مولف رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کا جائزہ پیش کیا ہے قرآن و حدیث کا جائزہ یہاں پر پیش کیا ہے اور ایک علمی انداز میں سلسری طور پر ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے یہ سنجھانے کیلئے اسی مسئلے کو سنجھانے کیلئے ایک علمی خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور بطور تنہید کے فرماتے ہیں وقد رتب اللہ سبحانہو حصول الخیرات فی الدنیا والآخرہ اور اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے خیر کو حاصل کرنے کے معاملے کو مرتب کیا ہے اور دنیا اور آخرت میں شر کو شر کے آنے کا معاملہ اپنی کتاب کے اندر عامال پر مرتب کیا ہے یعنی انسان کے عامال اگر خیر کے ہیں تو دنیا اور آخرت میں خیر حاصل ہوگا اگر انسان کے عامال دنیا کے اندر شر والے ہیں تو دنیا اور آخرت میں اسے شر حاصل ہوگا اور اس کا بیان ان دونوں چیزوں کا بیان خیر اور شر کے اس سلسلے کا بیان قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی شکلوں بھی ذکر کیا ہے نمبر ایک ترتیب الجزائی علی الشرط ترتیب الجزائی علی الشرط شرط کے پائے جانے کے ساتھ اس کا بدلہ پائے جانا اس طور پر ذکر کیا ہے کہ اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ کو ایسا ملے گا اگر ایسا آپ کریں گے یہ شرط ہے اگر آپ ایسا اور ایسا کام کریں گے تو بدلے میں آپ کو ایسا اور ایسا ملے گا یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا با جا یہ طریقہ ذکر کیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْعَ آمَنُوا وَالتَّقْوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ کہ اگر بستی والے ایمان اور تقویٰ کے راستے کو اختیار کر لیتے اگر یہ شرط یہ جملہ شرطیہ ہو گیا اگر یہ ایسا کر لے تو کیا ہوگا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ تو زمین اور آسمان کی برکت کے دروازے ہم ان کے لئے کھول دے گے تو بدلے کو اللہ نے شرط کے ساتھ میں جوڑا ہے تو یہ جو حکم آیا ہوا ہے بدلے والا حکم وہ اس شرط کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ تو ایک انداز اللہ رب العالمین نے یہ اپنایا ہے قرآن کے اندر اس مسئلے کو سمجھانے کے لئے اور دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے وَالْمَعْلُولِ عَلَى الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ عَلَى الْعِلَّةِ کہ اگر آپ ایسا کر لیں یہ چیز اگر اس قوم کے اندر پائی گئی تو ان کے درمیان یہ علت جہاں بھی پائی جائے گی یہ حکم ان کے درمیان موجود رہے گا اور علت کو بیان کرنے کے لئے کئی شکلیں اختیار کی گئی ہیں آگے اس کا ذکر ہے اگر آپ قرآن کی یہ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ برکت کم یا زیادہ آپ کو کیسے حاصل ہوں گے قرآن کے ذریعے سے اگر آپ قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں اسی لئے اللہ نے اتا رہا ہے قرآن کو قرآن کو کسی لئے اتا رہا ہے تدبر کے لئے اتا رہا ہے تو اگر یہ علت ہے تدبر کرنا یہ علت ہے تو اگر انسان تدبر کر رہا ہے قرآنی آیات پر کیا طریقہ ہے اس کی تفصیلات الگ ہیں اگر قرآنی آیات پر انسان تدبر سے کام لے رہا ہے اور یہی علت ہے یہی سبب ہے قرآنی آیات کے اتارے جانے کا تو کیا ملنے والا ہے حکم کیا ہوگا یہ برکت والی چیز آپ کو حاصل ہوگی تو پھر یہ کتاب مبارکن آپ کے لئے ہوگی ورنہ یہ کتاب مبارکن آپ کے لئے وبال جان بھی بن جائے گی جیسے کہ یہودیوں نے بھی پڑھا انہوں نے بھی سمجھا لیکن انہوں نے تدبر سے کام نہیں لیا اسے اختیار نہیں کیا تو انہیں کیا حاصل ہوا ان کے لئے وبال جان بنا حجت ان کے اوپر تمام ہوئی مبارک ان کے لئے نہیں ہوا برکت والی یہ چیز ان کے لئے مفید نہیں رہی تو علت اگر پائی جاتی ہے تو وہاں وہ حکم بھی پائے جائے گا اس کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ وَالْمُسَبَّبْ عَلَى السَّبَبْ اگر اس سبب کو آپ اختیار کر لیں تو آپ کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی نماز کب صحیح ہوگا جب تک کہ ہم حضور نہیں کر لیتے ہیں حضور نہیں کر لیتے ہیں اِذَا قُمْتُمْ اِلَى السَّلَاةِ حَغْسِلُوا عَجُوْحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ لَى الْمَرَافِقُمْ تو یہ سبب اگر پائے گیا تو وہ مسبب بھی پائے جائے گا یعنی وہ حکم جو کی اسی کے اوپر ڈیپنڈ ہے اگر آپ اسے اختیار کر لیتے ہیں تو وہ چیز حاصل ہو جائے گی نہیں اختیار کرتے ہیں تو اس سے آپ باہدہ نہیں اٹھا سکیں گے مختلف شکلوں میں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو کہ انسان کے آمال پر دار و مدار ہے خیر کا اور شر کا خیر کے آمال ہیں تو دنیا اور آخرت میں خیر اسے حاصل ہوں گے شر والے آمال ہیں تو دنیا اور آخرت میں اسے شر ملنے والا ہے یہ نقل یعنی کتاب سنت کے نصوص اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں یہ اس مناسبت سے مولف نیحہ ذکر کیا کہ دعا اگر آپ کرتے ہیں دعا کا احتمام آپ کرتے ہیں تو اس کے بہتر اثراتی بھی ایک عمل ہے دعا ایک بہتر عمل ہے تو جتنے ہی زیادہ خیر کا یہ عمل آپ کی زندگی میں آئے گا اس کے بہتر اثرات زندگی کے اندر اور مرنے کے بعد مرتب ہوں گے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں آگے کی گفتگو مولف نے یہاں آ کر کے واضح کر دیا کہ قرآن میں اس معنی کی آیتیں ایک ہزار سے بھی زیادہ ہیں ایک ہزار آیتوں سے بھی زیادہ ہیں اس مفہوم کی جو مفہوم ابھی ذکر کیا گیا آپ کے سامنے کہ کبھی علت و معلول کے طور پر کبھی سوا و مصبف کے طور پر اور کبھی شرط و جزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو مختلف سیاق و سواق میں سمجھایا ہے نمونے کے طور پر مولف آگے کچھ ذکر کریں گے لیکن افتدائی طور پر کہ یہ قرآن میں بے شمار ہے ہزار سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے سمجھنے اور اپنے اندر کی کمیوں کو دور کرنے کی توفیق بخشے و صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ربیانہ محمد و علیہ آلہ و صحبی اللہ علیہ وسلم و علیہ و رحمت اللہ علیہ وسلم